اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک میں تیارہ سازی کی سنت کے قیام کا فیصلہ حکومت نے ملک میں پہلی مرتبہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیارہ سازی کی سنت کے قیام کے لیے پیش کاشکار دیا ہے تیارہ سازی سنت کے قیام کے لیے ٹیکسو پر بھی مکمل چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے ملک میں پہلی بار ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیارہ سازی کی سنت کے قیام کے لیے پیش کاشکار دی جبکہ تیارہ سازی سنت کے قیام کے لیے ٹیکسو پر بھی مکمل چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ایرونٹیکل کمرہ میں صرف جنگی تیارے تیار کیے جاتے ہیں لیکن حکومت نے پہلی بار تجارتی بنیادوں پر مسافروں کو لانے اور لے جانے والے تیارے کی تیاری کے لیے بے قیدہ سنت فیکٹری قیم کرنے کی پیش کاش کی ہے ملک میں تیاروں کی سنت کے قیام کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ہے اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے ملک میں تجارتی بنیادوں چلائی جانے والے تیاروں کی تیارے کی سنت میں دلچسپی نہیں لی بتایا گیا ہے کہ حکومت نے تیارہ سازی کی سنت کو ملک میں فروغ دینے اور اس میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے بنیادی زابطے اور لاحق عمل میں مرتب کر لیا جس کے بعد وفاقی حکومت تیارہ سازی کے عالمی اداروں کو ملک میں تیارہ سازی شروع کرنے والے دلچسپ لینے والی کمپنی کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی گئی اس تمام معاملے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی باقیدہ اعلان نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن میں صلاحیات اور بہتری کے لیے تیار کیا گیا مسعودہ پیش کیا گیا ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومن باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ